دوستو فائنلی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخے رسول نپر شرما اور نوین جندل یہ دونوں بی جے پی کے نیتاؤں کے اوپر بڑی کاریوئی کر دی گئی ہے جانکاری کے مطابق ایک کوپارٹی سے سسپنٹ کیا گیا ہے اور ایک کوپارٹی سے نکال دیا گیا ہے آگے اس کو لے کر پوری جانکاری دیں گے کہ بی جے پی کی طرف سے اتنے دنوں کے بعد جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا بتائی گئی ہے بی جے پی نے باقاعدہ جو ہے نپر شرما اور نوین جندل جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی ان کو جب پارٹی سے نکالا ہے تو اس پر صفائی بھی پیش کی ہے آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھی سا دوستو مودی سرکار کو نبی کی جو یہ دونوں نیتا جو گستاخ تھے ان کو ابھی تک اپنی پارٹی میں شامل جو ہے رکھنے کے لیے بڑا چھٹکا لگا ہے عرب دیشوں نے ایک مہم چھیڑ دی ہے کیا ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے تیسری ایک اور بڑی خبر دوستو یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ ایک اور بہت بڑا حادثہ یہاں پر اترہ کھنڈ کے اندر ہوا ہے یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ تیرتھ یاتریوں سے بھری ایک بس کھائی میں گر گئی ہے جس کی وجہ سے پندرہ سے زیادہ جو سردھانو تھے جو یاتری تھے جو جا رہے تھے جو ہے درشن کرنے کے لیے اترہ کھنڈ وہ اس دنیا میں نہیں رہے اس پر بھی آپ کو اپ ڈیٹ دنگوں سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے دوستو اگر آپ کو بھی لگتا ہے جو کوئی بھی کسی بھی دھرم کے بارے میں اگر اناف شناف ابھدر ٹپڑی کرتا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی ہی چاہیے اگر ایسی آپ بھی مان کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سپورٹ ضرور دیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب پہ لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے بات کرتے ہیں پہلی اور بڑی خبر کی فائنلی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بی جے پی کی نیتہ نپور شرما اور نوین جندل کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے نپور شرما کو چھ سال کے لیے پارٹی سے نسکہ ست کیا گیا ہے اور جو نوین جندل ہے ان کو بھی بتا جا رہا ہے کہ پارٹی سے نکالا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سسپینٹ اور نکالتے بعد بی جے پی کی طرف سے کہا کیا گیا ہے خیر اتنی جلدی یہ ہونے والا بھی نہیں تھا خبر یہ ہے کہ قویت کی طرف سے بھارت کا جو رازلوت ہوتے ہیں ان کو طلب کیا گیا تھا ٹھیک ہے نا قطر کی طرف سے طلب کیا گیا تھا جس پر جواب مانگا گیا تھا کہ آپ کی پارٹی کے نیتہ جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون ہیں ہم کو اس پر بتائیے کہ آپ نے کیا کاروے کی ہے تب جا کر کے جو ہے ہمارے یہاں کی سرکار جا گی ہے اور ان دونوں نتاؤں کو پارٹی سے نکالا پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بی جے پی نے پارٹی سے ان دونوں کو نکالتے وقت کہا کیا ہے دیکھیں ویوازد بیان پر لگاتار ہو رہے ویروت کے بعد بی جے پی نے اپنے نتاؤں پر کاروے کی ہے نیو جینسی این آئی کی خبر کے انصار نوپور شرما کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے وہی نوین کمار جندل کو پارٹی سے نسکاست کیا گیا یعنی کہ پوری طرح سے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے ان دونوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی بی جے پی کے دلی پردیش میڈیا پرمخ نوین کمار جندل کو پارٹی کی طرف سے جاری نسکاسن پتر میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر سمپردائیق صدبھاونا بھڑکانے والے ویچار پرکٹ کیے ہیں اور یا بھارتی جنتہ پارٹی کے مول ویچار کے خلاف ہے وہی آگے وہی نوپور شرما کو لے کر کے جاری پتر میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے پارٹی کی سوچ کے وپریت ویچار ویقت کیے ہیں جو پارٹی کے سمویدھان کے نیم دس اے کے ویرود ہے پورے معاملے کی جب تک جانچ ہو رہی تب تک آپ کو پارٹی سے نلمبت کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں نیتاؤں کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے ابھی تک کان میں روی ڈال کر بیٹھی ہوئی سرکار اب جاگی ہے اور باقاعدہ یہاں پر نوپور شرما کی طرف سے موفی بھی مانگی گئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ نوپور شرما نے اپنی پوشٹ میں موفی نامہ لکھا ہے اور انہیں کیا کچھ کہا ہے ٹھیک ہے نا ان کا ٹویٹ آیا سامنے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں نوپور شرما نے جب ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے اس سے پہلے انہوں نے لکھا ہے میں پچھلے کئی دنوں سے ٹی بی ڈی بیٹ پر جا رہی تھی جہاں روجانہ میرے آرادھ شیو جی کا اپمان کیا جا رہا تھا میرے سامنے یا کہا جا رہا تھا کہ شیو لنگ نہیں فوارا ہے ارے نوپور جی ارے ابھی تو ماملہ پینڈنگ پڑھا ہوا کوٹ میں ہے نا تو جو مسلم پکشے وہ تو فوارا کہے گا ہی اور ہندو پکشے تو شیو لنگ کہے گا ہی کیونکہ کوئی اپنا دعویٰ تو چھوڑے گا نہیں نا تو جب ماملہ کوٹ میں ہے تب آپ کو کیا ضرورت ہے اس سب چیزوں پر کمنٹ کرنے کی خیر یہی انہوں نے آدھار بنایا انہوں نے کہا ہے کہ آراد شیو جی کا اپمان کیا جا رہا تھا میرے سامنے یہ کہا جا رہا تھا کہ شیو لنگ نہیں فوارا ہے ڈلی کے ہر پھوٹ پار پر بہت شیو لنگ پہے جاتے ہیں جو جاؤ جا کے پوجہ کر لو میرے سامنے بار بار اس پرکار سے ہمارے مہادیو شیو جی کے اپمان کو میں برداشت نہیں کر پائی اور میں نے روز میں آکے یعنی کہ گصے میں آ کر کے کچھ چیزیں کہہ دی ہیں اگر میرے شبدوں سے کسی کی دھارمک بھاؤناوں کو ٹھےس پہنچی ہے تو میں اپنے شبدوں کو واپس لیتی ہوں میری منشاہ کسی کو کسٹ پہنچانے کی کبھی نہیں تھی نپور شرما یہ ٹویٹ نپور شرما کی طرف سے آیا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ میڈیا والوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کوئی بھی میڈیا ہاؤس والے ان کا جو پرمنٹ ایڈرس ہے یا ان کے گھر کا جو ایڈرس ہے اس کو ڈسکلوز نہ کیا جائے کیونکہ ان کو کئی طرح کی دھمکیا آ رہی ہیں اس لیے ان کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے کسی طرح کا کوئی ایڈرس ان کا جو ہے لوگوں کے سامنے یعنی کی سرجنک نہ کیا جائے یہ نپور شرما کی طرف سے یعنی کی موفی نامہ لکھ کر کے اس پورے معاملے پر بتایا جا رہا ہے کہ موفی مانگی گئی ہے اسی کے ساتھ خبر یہ بھی ہے دوستو کہ نبین جندل نے بھی اپنی ایک پوشٹ میں یعنی موفی مانگی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا بھی مقصد ایسا نہیں تھا لیکن ہمارے مجھ سے جو کچھ بھی نکلا اس کے لئے کھید ہے اگر کسی کو ٹھےس مہنچی ہے جس کے بعد ان کو بھی پارٹی سے مسکاسد کیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر ہے خیر آپ کو بتا دیں کہ کتر نے نبی کی شان میں گستاکی کی گئی ٹپڑی معاملے میں بھارتی دودھ کو طلب کر جو ہے کتری ویدیش منطرالے کی مان تھی کہ سربجنک معافی اور بھارت سرکار ان کی پڑیوں کی تتکال نندہ کرے بھارت نے جواب میں کہا ان کا ہماری پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یعنی کہ نکل شرما اور نبی جندل کا ہماری پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بھارت سرکار کہہ رہی ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے لینا دینا نہیں ہے وہ فرنج ایلیمنٹس ہیں نکالنے بھی لوگ ہیں یہ بات جو ہے بھارت سرکار کی طرف سے باقاعدہ دیکھیں شاید آپ کو یہ دیکھیں نا لیکن یہ جو ہے باقاعدہ پوشٹ ڈال کر کے یہ بات کہی گئی ہے تو یہ تاجہ آپ لیٹ مل رہا ہے یعنی کہ جب کٹر نے سرجنک طریقے سے بھارت سرکار سے اس پر پسٹتہ مانگی اور یہ جاننے کی کوشش آپ بتائیے یہ لوگ کون ہیں آپ نندہ کریے اس ماملے پر تب جب رازدوت وہاں پہ پوشٹ ڈالی تب بی جے پی کی طرف سے ان لوگوں کو پارٹی سے نکالا گیا ہے یہ تاجہ آپ ڈیٹ ہے خیر یہ بڑی بات ہے کاش یہ کام پہلے دیرہ ہے درستہ ہے جو بھی ہے اچھا ہے کوئی بھی شخص کسی بھی پارٹی سے جڑا ہو کسی بھی دھرم کے خلاف کسی کو بولنے کا ادھکار نہیں ہے سب کو اپنے اپنے دھرم میں آستہ ہے اس لئے کسی کی آستہ